ایک عورت ایک صحابی روزانہ مہمان لے کے اپنے گھر آ جایا کرتے پتہ نہیں آپ کو یادو کے نہ یادو پچھلے وقتوں کی بات ہے جب کوئی علاقے میں مہمان آ جایا کرتا کسی کے گھر سے ناشتی کی دعوت آیا کرتی کسی کے گھر سے کھانے کی دعوت آیا کرتی امہ کہتی میرے سسرال سے آیا اببہ کہتے میرے دادکوں سے آیا میرے نانکوں سے آیا ہاں ہمارا پھپا لگتا تھا ہمارا مسیرمہ سڑ لگتا تھا ہمارا ماما لگتا تھا اجی رات کو ہمارے گھر میں کھانا کھا لیو دن میں ہمارے گھر میں کھانا کھا لیو رب کا اعنات کی قسم ہے مہمان آتا اپنا اور ہمارا رزق ساتھ لے کے آیا کرتا ذرکار مدینہ روح قلب و سینہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ علیہ السلام کے پاس وہ عورت آئی اور آگے عرض کرنے لگی میرا گھر والا روزانہ ہی مہمان لے کے آ جاتا ہے اللہ کمی پہ شماف فرمائے جس طرح علماء اکرام سے سنا کہ میرے گھر والے روزانہ مہمان لے کے آ جاتے ہیں روٹیا پکا پکا کے تنگ آ گئی اب میرے سے مہمان نوازی نہیں ہوتی رحمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے کہہ دیا کل میری دعوت کرنا اور اپنی بیوی سے کہہ دینا پھر اللہ کا پیغمبر تیرے گھر کھانا کھانے آئے گا رحمت دعا علم کھانے کے لیے تصریف لے گئے آپ نے اس کے گھر والے سے کہہ دیا جب میں کھانا کھا کے جاؤ اپنی بیوی سے کہی ہو میری روحانی بیٹی سے کہی ہو مجھے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئے جب رحمت والے نبی کھانا کھا کے گئے عورت دروازے پہل ودا کہنے آئی دعا لینے آئی پاک پیغمبر کے چہرے کا دیدار کر کے رخصت کرنے آئی چیخیں مار مار کے رونے لگی اپنے گھر والے کو کہنے لگی دیکھ کیا دیکھتا ہے گھر والا کہنے لگا کیا کہ جتنے زمیل کے موزی جانور ہیں بچھو چھونے ساپ ہیں جتنے موزی جانور جنگ نقصال پہچانے والے جتنی آفت پلیات ہیں جتنی مصیبتیں ہیں جتنے جنات بھوت پری ہیں دیکھ سرکار کے پیچھے کیسے کیسے چر رہے سرکار مدینہ کا صحابی حضور کے پاس آیا کبلی والے میری بیوی نے یہ دیکھا آپ نے فرمایا دعوت کھانا مقصد نہیں تھا روٹی کھلانے والا اللہ پانی پلانے والا اللہ نید میٹھی سلانے والا اللہ چہرے پہ مسکرات دینے والا اللہ غموں کے بعد خوشیاں دینے والا اللہ اللہ اکبر دکھڑے مٹانے والا اللہ حجڑوں کو بسانے والا اللہ بکھڑوں کو سمیٹنے والا اللہ روتوں کو ہسانے والا اللہ بے مکانوں کو مکان دینے والا اللہ جلت کے نقشوں میں عزت دینے والا اللہ موت حیات کا مالک اللہ غمی خوشی کا مالک اللہ اولاد دینے والا اللہ بیٹا بھی میں دوں گا بیٹی بھی دینے والا اللہ اسی ذات کا یقین بنانے کے لیے اسی بات کو دل میں جمانے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بیجا فرمایا اوہ لوگو جو مٹی سے بنے ہوئے وہ خود موتاج ہے تمہاری موتاج کی دور نہیں کر سکتے تیری میری موتاج کی دور کرنے والا صرف ایک ہے وہ کون ہے اللہ چو سٹھ سال تک دائی تو ہی دلاللہ حاجی عبدالوحاب صاحب اس بول کو بول کے چلا گیا رب کائنات کی قسم ہے جس کی روح نکل گئی تھی دل دھڑک دھڑک کے اللہ کی توحیق کے طرح نے سنا رہا تھا جس کی قبر کی مٹی کی خوشبو بتا رہی تھی اللہ اس سے راضی ہو گیا یہ زمین کے اوپر قبر کے اندر اللہ کو راضی کر کے آ گیا ہے کملی والے پیچھے پیچھے اتنی چیزیں آپ نے فرمایا دعوت کھانا مقصد نہیں تھا تیری گھر والی کو بتلانا مقصد تھا جب مہمان گھر میں آتا ہے اپنا مقدر کھا کے جاتا ہے اس مہمان کی اتنی برکت ہوتی ہے جب گھر سے روانہ ہوتا ہے گھر کی ساری نحوستوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے تیرے میرے گھر میں خیر کی خیر نام بھی کوئی چیز ہی کوئی نہیں کیونکہ خیر کے دروازے سارے کے سارے بند کر دیئے ہمارے اندر سے رحم ختم ہو گیا ہمارے اندر سے پیار والی بات ختم ہو گئی ہمارے اندر سے میرے عزیزوں پیار کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ایک دوسرے کا احساس کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں خون سفید ہو گئے ہمارے عزیزوں اب واقعی دیکھنے میں آیا خون سفید ہو گئے بھائی کو روتا دیکھ کے دل نہ گرمایا بہل کو روتی دیکھ کے آنکھ میں آنسو نہ آیا ماں کو دوائی کے لیے روتا دیکھ کر بیٹے کی جیب میں پیسہ نہ نکلا اب باجان کو تڑپتا دیکھ کر بیٹے کا سر نہ جھکا خدا پاک کی قسم پھر روتے کیوں ہو اور کیوں کہتے ہو کرونا وائرس کیوں وہاں گیا ہے کوئی پلے بچا ہمارے پاس بتاؤ تو صحیح آنکھ پہ دید ہو گئی کبھی کسی کو ہسانے کے لیے ہسے ہی کوئی نہیں صبح سے لے کر شام تک جب بھی ہسے ایک دوسرے کی عزت کا جنازہ نکال کے ہسے ہیں سلمان بن نبی رحمت اللہ لے بہت بڑا مزرگ ہے ساری جدگی پیسہ جوڑتا رہا اس نیت سے کہ اس جب میں پونجی سے کماؤں گا اور جا کے میں خدا کا گھر نبی کا روزہ دیکھ کے آؤں گا عرصے کے بعد جب بڑے پا گیا پروردگارِ عالم نے پیسے عطا فرما دیئے کتنے مقدروں والا ہوگا جو پیسہ اس نیت سے جوڑ رہا ہے کہ خدا کا گھر دیکھ کے آؤں گا آرے تیرے میرے بیک میں پیسہ موجود ہے جس میں سود کی اللہ نہ کرے بدبو آ رہی ہے کس لیے جوڑا مکان بناوں گا کس لیے جوڑا ون ٹو فائف لوں گا بولی کی کمیڈیاں ڈالی میں ٹچ موبائل لوں گا رب کائنات کی قسم ہے یہ اگلیوں کے پورے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کے لئے تھے تو ان سے وہ حیاتی کے کام لے رہا ہے بے حیائی کے کام لے رہا ہے خدا پاک کی قسم ہے اگلی کے پورے میں کانٹا چم جائے برداس نہیں ہوتا پریشتے کا ہتھوڑا اس اگلی کے پورے میں کیسے برداس ہوگا پکڑے گا وہ اس کی گریفت بڑی مضبوط ہے اس تغفار کرنی چاہیے اللہ کیاں گے رونا چاہیے ہاتھ کا دیا کام آئے گا سلمان بن ربی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر بغداد سے چلے کوفے کی جا میں مسجد میں حج کا قابلہ رکا زہر کی ازان ہو گئی نماز کے لئے مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگے اتفا کر سارے حاجی احرام بادے مسجد میں چلے گئے اللہ اکبریہ کے لئے باہر رہ گئے جب یہ مسجد میں جانے لگے دائم اڑ کے دیکھا ایک عورت چادر پوس ہے برگا اڑ رکھا ہے چہرہ چھپایا ہوا ہاتھ چھپائے ہوئے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھری ہے ساتھی کپڑے کا تھل ہے کچھرے کے ڈھیر پر مردار جانور پڑا ہے اس کے گوشت کو تھوڑا تھوڑا جگہ سے کٹ کر اپنے تھلے میں ڈار رہی ہے خدا کے بندے نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لیا کہنے لگا اتنے بھیڑے مقدر کس کے ہو گئے جو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرح مو مار رہا ہے احساس بڑا تجسس ہوا اس عورت کے پیچھے پیچھے چل دئیے گلی کے کونے میں کچھا سا مکان تھا جس کی دیواریں ٹوٹی پوٹی تھی دروازہ بھی عادہ پچادہ تھا دروازے اللہ اکبر اس نے جا کے دروازہ بجایا کچھ بچیاں دروازے پر آئی اور ہاتھ میں تھیلہ دے کے کہنے لگی ہماری ماں کھانے کے لیے لے آئی اب ماجان اندر گزی اور باہر سی کنڈا لگا لیا اتنے میں مالی اتنے کے اندر اتنے میں سلوان بن ربی دیکھتے ہیں دروازے کی جھیری میں سے کہ تجسس کرنا گناہ ہے کسی کے اندر جھانکنا گناہ ہے لیکن دیکھو تو صحیح پردہ شریعت کے مطابق کر رہی ہے لیکن ہاتھوں سے حرام کام کر رہی ہے دیکھتی ہیں دکھا دیکھتے ہیں دیکھ چپلیاں اس میں پانی ڈالا جلے میں لکڑیاں ڈال کے آگ جلائی دیکھڑا اوپر رکھ دیا وہ جو حرام گوشت کے ٹکڑے لائی تھی وہ اس دبے میں اس تھیلے میں ڈال دیئے پتی لے کے اندر گوشت ابلنے لگا کلیجہ موگو آیا جب ازمانے کا بچو سوڑا انتظار کر لو ابھی کھانا تیار ہو جائے گا یہ بات دل پہ لگی پورا دروازہ بجایا ایک بچی آئی کہنے لگی باپ کوئی نہیں جوان بھائی کوئی نہیں چھوٹا بھائی کوئی نہیں یہ کون ہے جس نے اس وقت دروازے پہ دستک دے دی اسے پتہ نہیں ہم یتیم ہیں ماں ہماری بیوہ ہے اسے پتہ نہیں کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں سلمان بن ربی کہنے لگے خدا کی بندی مجھے کوئی پتہ نہیں لیکن اتنا تو بتا دے یہ عورت کون ہے کہ یہ میری ماں ہے کیا کر رہی ہے کہ کئی دن ہوگے ہم نے کھانا نہیں کھایا آج ہماری ماں ہمارے لیے کھانا گوشت تلاز کر کے لائی ہے سلمان بن ربیہ نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا سینے پہ ہاتھ رکھا کلیجہ موں کو آیا کہنے لگے خدا کے واسطے اللہ کے واسطے ایک مرد باپ نمہ کو کہہ دروازے پر آجا بھائی بن کے بات کروگا بچی بڑی نیک تھی کہنے لگی بابا واپی سلاجا جب سے باپ مرا آج ماں بڑی مشکل سے دروازے سے باہر نکلی اس وجہ سے ہم بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں اللہ اکبر کیونکہ ہمارے ابا جان آل رسول ہے ہماری امہ جان آل رسول ہے ہم سید زادے ہیں ہم اس لیے میرے عزیزوں کسی سے بات نہیں کیا کرتے اور مان جاؤں اس بچی کے مقدروں پر جس نے غیر محرم سے بات کرنے سے علکار کر دیا مالک مندی نار کہنے لگے بات نہیں کروں گا تیری ماں سے میں نے کچھ پونچنا ہے عورت پردے میں آگئی کہ بی بی جو تو کر رہی ہے میں سب کچھ دیکھ کے آیا کہاں سے لائی کیا کر رہی ہے کہ لگی جہاں سے آیا اس راز تو سینے میں دبا کے چلا جا آل رسول ہے سید زادے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے قرآن قریب میں اتنا تو حکم آگیا کہ جان بچانے کے لیے تھوڑا بہت حرام کھانا جائی دے کہ جان بچ جائے پیٹر بھرے ساس کی رفتار باقی رہ جائے کہ جب آل رسول ہو پھر حرام کیوں کھاتے ہو انہیں کہا حلال ہے کوئی نہیں جو حج کے لیے جمع جوڑی کیتی چھل لی اندر کر دی نہ یوں سوچا کیا بنے گا برادری کیا کہے گی کنبا کیا کہے گا اور واپس کوفے کی جامعہ مسجد کے پاس آگئے اور الہو العالمین کے آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے کہنے لگے الہو العالمین حج تو لگ رہا ہے مقدر میں کوئی نہیں اگر یہ عمل تجھے قبول ہے پروردگار عالم اس کی قبولیت کی نشان نہیں کر دے لوگ مسجد سے باہر نکلے سلمان کہاں چلا گیا تھا کہ میں کسی اہم کام میں گیا تھا کیا اراد ہے کہ تم جاؤ میں تمہارے پیچھے اپنی مطروفیات نہ بیڑھ کے آ جاؤں گا اگر میرے مقدر میں ہوا دن گزرتے رہے حج کا زمانہ آیا آ کے چلا گیا اللہ اکبر یہ کوفے کی جامعہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتا کوئی دے جاتا تو کھا لیتا ورنہ سبر شکر کرتا اللہ کا شکر ادا کرتا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اپنا راز کسی کو نہ بتلایا آج نبیوں کی طرح زندگی گزارنے لگ گئے آج کا زمانہ ختم ہوا حاجیوں کے کافلے جب واپس آئے سلمان بن نبیہ کہتے ہیں مسجد کے دروازے پہ بیٹھا تھا میرے علاقے والے آگئے مجھے دیکھ کر جلدی جلدی سواری سے نیتے اترے اور آ کر ایک نے مجھے گلے لگایا میرا پڑوسی ترستے دار مجھے گلے لگایا اور گلے لگا کے کہنے لگا سلمان کہاں چلا گیا تھا بیدانِ عرفات میں اللہ اکبر اکٹھے تھے مزدلفہ کے اندر اکٹھے تھے بیت اللہ کا تواف کرتے وقت عمرہ کرتے وقت اکٹھے تھے پتہ نہیں عرفات کے میدان میں دعا مانگتے مانگتے کہاں چلا گیا سلمان بن نبیہ کی چیخ نکل گئی کہنے لگی ربِ قینات کی قسم ہے پہ کفے سے باہر نہ نکلا تو کہہ رہے کہ عرفات کے میدان میں اکٹھا تھا دوسرا آدمی سواری سے اترا کہ لگا اسے تو جھٹلا سکتا ہے مجھے تو نہیں جھٹلائے گا یہ دیکھ تیری تھیلی میرے پاس امانت ہے اللہ اکبر سلمان بن ربیہ کی دوسری چیخ نکلی یہ وہی تھیلی تھی جو سیدزادی کے دروازے پہ دے کے آیا تھا بیان یہ تجھے کہاں سے ملی کہ جب میں ناکے میدان میں قربانی کے لیے جانور پر چھوڑی پھیرنے لگا یہ تھیلی تُنہیں اس وقت میرے ہاتھ میں پکڑائی میں نے اتنا تو سنا بسم اللہ اللہ اکبر میرا ادھر دہان ہوا میں نے دوبارہ تیری طرف پلٹ کے دیکھا نہ تُو نظر آیا نہ قربانی کا جانور نظر آیا سلمان بن ربیہ سر جھکا کے رونے لگے کہہ لگے بابا یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اکیلا گیا تھا اکیلا ہی آیا چلو اس کے حال پر چھوڑ دو سلمان بن ربیہ کہتے ہیں میں کوفے کی جا میں مسجد کے بعد دروازے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا رونا شروع کر دیا روتے روتے میری آنکھ لگ گئی جیسے میری آنکھ مند ہوئی سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہو گئی آپ نے ورمایا سلمان حاجیوں کو جھٹلا نہیں یہ ابھی ابھی اللہ کا گھر دیکھ کے آئے میرے روزے پہ میرے سولا قات کر کے آئے حاجی جھوٹ نہیں بولے کرتا اللہ اکبر اللہ کے نبی بتلاو تو صحیح بات کیا ہے آپ نے ورمایا سلمان جب تُو میری آل پر سخاوت کر کے آیا جب تُو کوفے کی جا میں مسجد کے پاس بیٹھ گیا میرے پاس جانے کا زادرانہ تھا اسی وقت اللہ نے اسی کافلے میں تیری صورت بنا کر ایک فرشتہ مخدر کر دیا جس نے سارا حج سارے حج کے ارکان تیری صورت میں تیری طرف سے کیے سلمان مبارکو یہ تو اپنے پیسوں سے اللہ کے قرم سے ایک حج کر کے چلے گئے قسم ہے اس لب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جس نے مجھے نبی حق بنا کے بھیجا قیامت تک ہوتھ ہوتا رہے گا اور فرشتہ تیری صورت میں قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اچھنے سے پیسے تھوڑا سا عمل اور عجر میرے عزیزو کتنا بس اپنے گھروں کے اندر یہ بات لے کے چلے جاؤ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں اوروں کے لیے جی کر دیکھ اپنے آنسو سب پیتے ہیں اوروں کے آنسو پی کر دیکھ اصل کامیابی یہی ہے انسانیت یہی ہے اصل کے درفلا کامیابی یہی ہے نبیوں کا طریقہ یہی ہے اللہ اکبر حضرت خواجہ فرید الدین گنشکر رحمت اللہ لے کے پاس ایک جوان آیا اور آنکہ کہنے لگا حضرت جی میں نے زکاة عدا کرنی ہے مجھے طریقہ بدلاؤ آپ نے فرمایا شریعت بدلاؤ یا طریقت بدلاؤ یا حقیقت بدلاؤ وہ جوان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت جی اچھنے سے زکاة کے پیسے ہیں تو تو لمبی چوڑی تمہیں دے باندر لگ گیا مجھے بتا طریقہ کیا ہے آپ نے فرمایا طریقہ یہ ہے دھائی روپے زکاة دے دے ساڑھے ستانوے روپے اپنے پاس رکھ یہ شریعت ہے طریقت یہ ہے ساڑھے ستانوے دے دے دھائی روپے اپنے پاس رکھ لے اور حقیقت یہ ہے سارے کا سارا دے دے خود خالیوں کے بیٹھ جا پھر دیکھ پروردگار عالم ترے ساتھ کیا کرتا ہے جب امت اس ناج پر آ جائے گی جب امت اس بات پر آ جائے گی کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے قربان تیار ہو جائے گی جیسے صدیق اکبر نے کیا واللذی جابی صدقی وسط کبھی اولائی کا ہم المتقون تن پر میرے عزیزوں تاٹھ کا لباس پہل کے بیٹھ گیا پھر پروردگار عالم نے یاری کا حلال کیا پیغمبر یار تو بڑے آئے گے لیکن تیرے صدیق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا پھر دحمت والے نبی نے بھی علال فرما دیا کہ میں نے ہر ایک احسان کا بدلہ چکا دیا لیکن تیرے احسان صدیق روزے میں ساتھ لے کے جا رہو قیامت کا دن ہوگا تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں نہ ہوگا کہوں گا یا اللہ اور تمہیں خدیجہ تلکبرہ کے احسانات اور مردوں میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکتا ابو بکر کتنے مقدروں والا تیرے احسانات کے بدلے قیامت کے دن اللہ ہی چکائے گا ابو بکر نے کیا کیا حریبوں کو کھانا کھلایا بھوکوں کو کھانا کھلایا نقبوں کو کپڑا پینایا میں مکانوں کے لیے مکان دینے کا علال کر دیا سرکار مدینہ کے ہاتھ پر سب کچھ قربان کر دیا تو پروردگار عالم نے ایسی جگہ ٹکانا دا فرمایا جو دنیا کے اندر جلدت کا نظارہ پیش کر رہا ہے کامیابی ملے گی حضور کے طریقے میں ملے گی اب حضور کے طریقے سے فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ اللہ تو پتہ ہے بس جس وقت کا مجھے حکم پل گیا میرے وہ کرنا ہے حضرت علی آخری بات حضرت علی رضی اللہ تعالی راستے سے گزر رہے ہیں صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے راستے سے گزرتے گزرتے حضرت علی نے اپنی تلوار نیام سے نکال کے ہاتھ میں پکڑ لی کچھ دیر کے بعد اپنی تلوار یوں کر کے زمین پہ گرا دی کسی خادم سے نکا کسی آر وفادار سے نکا کسی چھوٹے سے نکا اتریو سواری سے اور میری تلوار مجھے پکڑا دے بلکہ آکے گئے تھوڑا سا جا کے سواری کو مہڑا اس تلوار والی جگہ پہ آئے آپ سواری سے اندریں آپ نے تلوار اٹھائی پھر سواری پر بیٹھیں اس تلوار کو نیام میں رکھا پھر مسکرانا شروع کر دیا صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ علی یہ کیا ہوا اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے جب تک بتائے گا نہیں سواری کا انگلہ قدم نہیں اٹھے گا آیت علی بھی مدینہ کی تربو کر کے رونے لگ گئے کہ لگے اوہ لوگو سرکار مدینہ روح کلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ یہاں سے گزر رہا تھا حضور علیہ السلام بھی سواری پر سوار تھے آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اچانک نبی کی تلوار زبیل میں گھری حضور علیہ السلام اپنی سواری کو آکے لے گئے پھر سواری موڑ کے لئے ابو بکر عمر ساتھ تھے عثمان علی ساتھ تھے آپ نے کسی جانی سار سے یہ نہ کہا میری تلوار مجھے پکڑاؤ بلکہ خود سواری سے اترے اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور پھر اسے نیام میں ڈال لیا پھر سواری میں بیٹھ کے مسکرانا شروع کر دیا کہا علی یہ سارا عمل تو سمجھ میں آیا مسکرانا سمجھ میں نہیں آیا تو کیوں مسکرانا کر اپنے کائنات کی قسم ہے اپنے حضور سے نہ پوچھا کہ آپ کیوں مسکرانے بلکہ یہاں کھڑے حضور مسکرانے میں بھی مسکرانے دیا تاکہ یہ عمل بھی حضور کا قیامت تک زندہ ہو جائے جب ہمارے اندر یہ جذبیں آ گئے جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا میرے عزیزوں عشق کتنا ہے میرے عزیزوں پیار کتنا ہے غلابی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن احساس کتنا ہے مسکرانے دی سب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے مرسوں میں نمازی بننا سکا احساس جس دل پیدا ہو جائے گا اپنی ناکامیوں کا احساس پیدا ہو جائے گا کامیابی والے رستے سے ہٹ کر میرے عزیزوں زندگی گزارنے کا جب احساس پیدا ہو جائے گا جب دل کے اندر میرے عزیزوں ظلمت کا چراغ گل ہو جائے گا اور ہدایت کا چور روشن ہو جائے گا چراغ روشن ہو جائے گا پھر خدا پاک کی قسم ہے ہمیں امریکہ کے کتے دلانے بھی پڑیں گے بلکہ وہ ہمارے جوتے پالس کرتے نظر آئیں گے آج میرے عزیزوں مسلمان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں یہ تو دنیا کا وارث بنا تھا یہ تو دنیا کا حکمران بنا تھا یہ تو دنیا کا قائد بنا تھا اسے خیر العمم کہا تھا اسے تو کائنات کی سرداری عطا فرمائی تھی یہ کتے بلے کم سے دلانے لگ گیا اڑو آج پوری دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے کوئی مسیح آئے گا ہمیں گمراہی کے دلدل سے نکال لے گا ہمیں ظلمت کے گڑوں سے نکال لے گا ہمیں ہدایت کا نور تو کوئی دکھائے گا ہمیں وہ چراغ وہ شما دکھائے گا جس شما کی رش روشنی میں ہم چلے گے دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی آج میری ماں بہنو اللہ اکبر تم کیا دنیا کی رہنمائی کروگی اللہ غنی تمہیں تو شیشے کیا کہ کھڑے ہونے سے فرصت نہیں میرے بھائیو تم کیا دنیا کی رہنمائی کروگے تمہیں سوڑے سے فرصت نہیں کوہات کی جواد میرے عزیزوں اللہ اکبر مغربی ملک کے اندر گئی انہیں پشتوں کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی اللہ اکبر اگریزوں کے ملک میں جا کے بیٹھ گئی اللہ اکبر جماعت والوں نے عمیر صاحب نے بسنورات کو اکٹھا کروایا بسنورات کو بیان میں کہا کہ تم نے بیان کر رہے ہیں عورتیں کہنے لگی یہ ہماری بات نہیں جالتے عمیر کی زبان نہیں جالتے عمیر صاحب کہنے لگے اتنا کہہ دینا بنا تو صحابہ بنا تو صحابہ تم عرب سے آ کر یا بس گئے